مائننگ انجنرنگ اور اپنے کریئر کو دے سکتے ہیں اوچھی اڑان تو دیر کی اس بات کی شروع کرتے ہیں آج کا شو آج کریئر کے ہزاروں اپشنز کھل گئے ہیں لیکن شاتروں کے بیچ انجنرنگ آج بھی ہارٹ سبجک بنا ہوا ہے انجنرنگ کے کچھ برانچ تو صدبہار مانے جاتے ہیں لیکن کچھ برانچ ایسے بھی ہیں جن کا حال کے دنوں میں کریس کافی بڑھا ہے انہی میں سے ایک ہے مائننگ انجنرنگ اگر آپ کام کے ساتھ ایڈونچر کے شوقین ہیں تو مائننگ انجنرنگ آپ کو اچھا موقع دے سکتی ہے اس ریپورٹ میں دیکھئے بدلتے وقت کے ساتھ سٹوڈنٹس کے لیے کریئر کے ہزاروں اپشنز کھل گئے ہیں لیکن دیکھا جائے تو آج بھی زیادہ تر سٹوڈنٹس کی پسند انجنرنگ ہی ہے آج جس تیزی سے تقنیق کا بکاس ہو رہا ہے یوان کو یہ فیلڈ بھی اتنی ہی لبھا رہی ہے کیونکہ اس فیلڈ میں اچھی حیثیت بڑھیا ویتن اور جاپ سیٹسفیکشن ہے حالکہ انجنرنگ بننا اتنا آسان بھی نہیں ہے اس کے لیے آپ کو کڑی محنت کرنی پڑے گی بارہ ہی کے بعد انجنرنگ کی فیلڈ چنننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کی سائنس اور میٹس سٹرانگ ہو انجنرنگ کی کسی بھی برانچ میں ان دونوں سبجیکٹس کی جانکاری بہت ضروری ہے اسی فیلڈ میں کچھ نیا کرنے کی تلاش میں اب آپ انجنرنگ کی نئی اسٹریمز میں بھی اپنا کریئر بنا سکتے ہیں دیش میں انجنرنگ کی پڑھائی کے لیے انجنین اسٹیٹیوٹ آف ٹیکنولوجی یعنی آئی ٹی کو سروشریشت مانا جاتا ہے اس کے لیے ایک جوائنٹ انٹرنس ایکزام ہوتا ہے جسے پاس کرنے کے لیے آپ کو کافی محنت کرنی ہوگی اس کے علاوہ دیش کے این ایٹی اور کئی پرائیوٹ انجنرنگ کاللیج میں ایڈمیشن کے لیے آپ کو اے آئی ٹریپلی یعنی آل انڈیا انجنرنگ انٹرنس ایکزام دینا ہوگا کیسے ملے گی انجنرنگ میں انٹری انجنرنگ میں بی ای یا بی ٹیک کورس میں ایڈمیشن کے لیے فیزکس، کیمیسٹری اور میچ سے بارہویں پاس ہونا ضروری ہے بارہویں کی پرکشہ میں شامل ہونے والے سٹیجنٹس بھی اس میں سمیلیت ہو سکتے ہیں لیکن انٹرنس میں پاس ہونے کے بعد انتیم روپ سے ایڈمیشن مل پاتا ہے انجنرنگ میں ایڈمیشن کے بعد بات کرتے ہیں برانچ کی سیویل، الیکٹریکل، کیمیکل انجنرنگ کی طرح ہی مائننگ انجنرنگ بھی ایورگرین برانچ ہے مائننگ انجنرنگ میں کریئر بنانے کے لیے مائننگ سے بی ٹیک، بی ای اور بی ای سی کیا جا سکتا ہے مائننگ انجنرنگ میں کورس کی بیسک جانکاری کے ساتھ اس کی پریکٹیکل ٹریننگ بھی دی جاتی ہے مائننگ کے ویبین پہلووں، انجنرنگ، دھاتو نشکرشن اور بھوکرب ویجیان کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے سادھی ڈرلنگ، بلاسٹنگ، مائننگ کاسٹ انجنرنگ، آیسک ریزرگ، آپریشن گشلیشن، مائن وینٹیلیشن، مائن پلاننگ، مائن سیفٹی، راک میکنکس، کمپیٹر اپلیکیشن، انڈسٹیل مینجمنٹ کے بارے میں بھی شکشہ دی جاتی ہے اس کورس کے تحت خنیچ پدارتوں کی سمبھاؤنا کا پتہ لگانا ان کے نمونے اکتریت کرنا، بھومیگت تتھا بھوتل کھدانوں کا وستار اور بکاس کے بارے میں جانکاری دی جاتی ہے آج کے دور میں جب دیش میں ایننگی خپت لگاتار بڑھ رہی ہے ایسے میں دھرتی کے بھیتر خنیچ پدارتوں کا پتہ لگانا اور دھرتی سے سرکشی طریقے سے باہر نکالنے کی ٹیکنک پر کام کرنا ہی مائننگ انجنیرز کا جوب ہوتا ہے آپ کو بتاتے ہیں کہاں سے کر سکتے ہیں یہ کورس انجین انسٹیوٹ آف مائنز دھنباد جھارکھن انجین انسٹیوٹ آف ٹیکنولوجی بی ایچیو وارانسی بیہار انسٹیوٹ آف ٹیکنولوجی سندری جھارکھن کاللیج آف ٹیکنولوجی آنڈ انجینیرین اودایپور راجستان وشویش ریہ ریزنل انجینیرنگ کاللیج ناکپور مہاراشترا گورمنٹ انجینیرنگ کاللیج رایپور چھتیز گر مائننگ دو طرح کی ہوتی ہے انڈرگراؤنڈ مائننگ اور اوپن پیٹ مائننگ انڈرگراؤنڈ مائننگ میں ہی منرل ملتے ہیں جنہیں مائننگ کے دوارہ نکالا جاتا ہے انڈرگراؤنڈ مائننگ کے دوارہ سونا اور کوئیلا نکالا جاتا ہے وہیں اوپن پیٹ مائننگ کے ذریعے آئرن اور لائم سٹون مگنیج جیسے منرل نکالے جاتے ہیں جوپ کے آپشنز اچھے کاللیج میں انجینیرنگ کے بعد کاللیج کی طرف سے ہی آپ کو جوپ پلیسمنٹ مل سکتا ہے اگر ایسا نہیں بھی ہوتا ہے تو سٹیل اتھارٹی آف انڈیا لیمیٹیڈ کول انڈیا لیمیٹیڈ آئی پی سیل میں جوپ کی بہتر سمحاؤنا ہے اس کے علاوہ نیولی لگنائٹ کوپریشن یورینیم کوپریشن آف انڈیا آئی بی پی لیمیٹیڈ میں جوپ کی بہتر سمحاؤنا ہے اس کے علاوہ ریسرچ میں روچی رکھنے والے ایم ٹیپ کر ریسرچ ورک کر سکتے ہیں ساتھی لیکچرشپ کے شیطر میں بھی آوثر تلاش سکتے ہیں اس کورس کو کرنے کے بعد آپریشن، انجینیرنگ، سیلز اور مینجمنٹ میں نوکری کے خاصی سمحاؤنا ہے بنتی ہیں مائننگ انجینیرنگ کرنے کے بعد کس پوسٹ پر ملے گی نوکری مینجر، مائننگ مینجر، مائن مینٹیلیشن انجینیر، آپریشن مینجر، مائننگ انویسمنٹ اینالیسٹ، پیٹرولیم انجینیر جیسے پدوں پر بہتر پیکج کی نوکری مل جاتی ہے جس طرح سے پوری دنیا میں انرجی کے دوسرے ستروتوں کے بارے میں پتہ لگایا جا رہا ہے اسے دیکھتے ہوئے تو یہی لگتا ہے کہ مائننگ انجینیرنگ کے فیلڈ میں روزگار کی سنبھاؤنا دن بندن بڑھتے رہے گی اس لیے اگر آپ اس ادھیر بھن میں ہیں کہ انجینیرنگ کا کون سا برانچ آپ کیا جائے تو آپ کے لیے مائننگ انجینیرنگ بھی ایک بہتر آپشن ثابت ہو سکتا ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ انجینیرنگ میں کریئر بنانا چاہتے ہیں تو مائننگ انجینیرنگ ایک بہتر وکالوک آپ کے لیے ہو سکتا ہے کیونکہ اگر آپ ایڈونچر بھی پسند کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے سونے پر سوہا گائے کریئر کا کریئر اور جو آپ کوئی ہو بھی ہے اس پر بھی آپ کو پورا انجوائیمنٹ مل جائے گا مائننگ انجینیرنگ پر زیادہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہے بھوپال سے پروفیشل ریسی شرما فیکلٹی آف مائننگ انجینیرنگ وینس گروپ آف انشٹیٹیوٹ سر آپ کا بہت سواگت ہے زیمہ دوپردیش شرکتیز گروپ سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے اگر ہم مائننگ انجینیرنگ کی بات کریں تو آج کے دور میں کتنا فائدے مند ہے کسی بھی چھاتر کے لیے اس کورس کو چننا نمشکار عبدیش سی سب سے پہلے تو میں آپ کا دھنیواد کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمیں یہاں آکے مائننگ انجینیرنگ پر چھاتروں کو جاگروپ کرنے کا افسر پردان کیا تو چھاتروں کو اسے کیوں کرنا چاہیے مائننگ انجینیرنگ میں ہم بیسیکلی کرتے کیا ہیں اس میں ہم بیسیکلی ارث کے نیچے سے منرز ایکسویٹ کرتے ہیں اور ایک انجینیر کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ارث کے نیچے سے منرز ایکسویٹ کر رہے ہیں یا نکال رہے ہیں ہم منرز تب اسے ہم پروفیٹیبلی نکال سکیں کیونکہ یہ ایک بزنس ہے تو اس میں ہمیں فائدہ ہو دوسرا انوائرمنٹ کو زیادہ کم سے کم نقصان پہنچائیں اور اب ہمارے جو سیفٹی نورمز ہیں جو ہمارا مائنس لیجسلیشن ہے جو ہمارا مائننگ کا سویدھان ہے اس پر جو سیفٹی نورمز دیئے گئے ہیں اس کا اچھے طریقے سے پالن ہو تاکہ جو ہمارے ورکرس ہیں وہ سیفلی کام کر سکیں انوائرمنٹ کو جو ہم تھوڑا بہت نقصان پہنچا رہے ہیں مائننگ سے اسے ریڈیوز کر جا سکیں جس لینڈ پہ ہم مائننگ کر رہے ہیں اس کو مائننگ کرنے کے بعد ہم ریسٹور کر سکیں اور دوسرا مائننگ جینر کیوں کرنا چاہیے یہ ریلیٹیڈ ہے ڈیمانڈ سے بھی کی مائننگ جینر کی ڈیمانڈ کیوں زیادہ ہے آج کے دنوں میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے آس پاس جتنی بھی چیزیں ہیں کار آٹوموبائل فرنیچر ہر چیزیں میٹل آج کل یوز ہوتے ہیں فین سے لے کے فون تک ہر جگہ میٹل یوز ہو رہے ہیں تو اگر یہ میٹل اتنے یوز ہو رہے ہیں تو انہیں بنانے کے لیے راو مٹیریل چاہیے ہوگا جو ہماری مائننگ انڈسٹری دیتی ہے وہ راو مٹیریل ہم دوسری انڈسٹری کو دیتے ہیں جس سے ہمارا فنش پرڈکٹ مینفیکچر ہوتا ہے تو تب تک ان پرڈکٹ کی ضرورت مارکٹ میں رہے گی ہمیں راو مٹیریل ان کو دینا ہوگا اور تب تک مائننگ انڈریل کی ضرورت ہمیں پڑھتی رہے گی اور دوسرا ایک اور سیکٹر ہے الیکٹرسیدی جنریشن جس سے کیا آپ پتہ ہے آپ کو کی ہمارے دیش میں الیکٹرسیدی وینڈ پاور ہے اور ہمارے پاس تھرمل پاور ہے نیوکلر پاور ہے جس سے تھرمل پاور اور نیوکلر پاور جس کے لیے جو منز اکسویٹ کرتے ہیں تھرمل پاور کے لیے کول اور نیوکلر پاور کے لیے یورینیم یا ریڈیو ایکٹیب منرلز وہ مائننگ ایجینئر نکالتے ہیں تو تھرمال پاور جو ہمارے دیش میں بنتا ہے اس کے لئے کول مائننگ ایجینئر جو پڑیوز کرتے ہیں وہ 57% جو الیکٹرشیلی جنریشن ہے ہمارے دیش میں وہ تھرمال پاور سے ہوتا ہے تو الیکٹرشیٹی ایک بیسک نیڈ ہے اس کی ریکوارمنٹ دنوں دن بڑھتی جا رہی ہے exponentially انکریز ہوتی جا رہی ہے دیرے دیرے اور جو مائنس ہیں جو میٹلز ہیں جو چیزیں نکلتی ہیں دھرتی کے گھر سے وہ ہمارے لئے ضروری ہیں اور ایسے میں مائننگ انجینئر جو ہے اس کی اپادیتہ ہمیشہ بنی رہے گی لیکن اگر ہم بات کریں جو لوگ اس شیطر میں جانا چاہتے ہیں کہاں سے انہیں تیاری کر لینی چاہیے اور کس طریقے سے آگے بڑھیں کہ ان کا اس اپنا پورا ہو پائے دیکھیں اگر مائننگ انجینئر میں لوگ جانت آتے ہیں تو سب سے پہلے تو انہیں جوائنٹ انٹرس اگزامنیشن کے لئے پرپیر کرنے پڑے گا جے ای کے لئے جس کو کالیفائی کر کے وہ جا سکتے ہیں آئی ایسے میں دھنباد میں جا سکتے ہیں آئی ایٹی کھڑکپور میں جا سکتے ہیں اور وہ اسی کام کی تیاری کر کے وہ ایٹ رپلی کے تھرو بھی اس میں اینائی ٹی راورکلہ میں جا سکتے ہیں اور اینائی ٹی رائپور میں جا سکتے ہیں جہاں پہ مائننگ جر کے کورسز رن کرے جا رہے ہیں تو ان سب انسٹیوٹس سے وہ ڈگری کر سکتے ہیں اور نوملی پرائیویٹ انسٹیوٹس بھی ہیں اگر وہ یہ سب ٹیسٹ نہیں کالیفائی کر پاتے ہیں تو اگر پرائیویٹ انسٹیوٹس سے وہ بی یا بیٹک کی مائننگ کی ڈگری کر سکتے ہیں اس کے بعد ایز ایسسٹنٹ مائننگ مریجر وہ جاب کر سکتے ہیں کسی بھی پبلک ہے پرائیویٹ سیکٹر مائنس میں بلکہ رشیر یہ بھی جانا چاہے ہیں جس طریقے سے ریپورٹ میں ہم نے دکھایا کہ مائننگ میں بھی دو طرح کی چیزیں ہیں ایک انڈرگرانڈ مائننگ ہو گئی اوپین پیٹ ہو گئی کیا کورس کے دوران یہ چننے کا آپسن ملتا ہے شاتروں کو کہ وہ کس طریقے کی مائننگ میں جانا چاہتے ہیں یہ سب کچھ پڑھائی ہوتی ہے وہ جاب جس طریقے کی مل جائے اس طریقے کی جاب وہ کر سکتے ہیں دیکھئے کسی بھی مائننگ انجینئر کو اس کی ڈگری کے دوران سرفیس اور انڈرگرانڈ مائن دونوں کے بارے میں پڑھائی جاتا ہے جب ہم آردھ کے نیچے سے منرل ایکسرویٹ کر رہے ہیں تو ڈپینٹ یہ کرتا ہے کہ منرل کس ڈپت پہ ہے اگر منرل ہمارا ایک شیلو ڈپت پہ ہے تو ہم سرفیس مائننگ کی لئے اوپٹ کرتے ہیں جسے سو یا دو سو میٹر کی ڈپت پہ ہے تو ہم سرفیس مائننگ کریں گے اس جگہ پہ اور اگر ہمارا منرل بہت ہی ہائی ڈپت پہ ہے جسے سات سو یا آٹ سو میٹر کی ڈپت پہ ہے تو ہم وہیں پہ انڈرگرانڈ مائننگ کی لئے اوپٹ کریں گے اور ہماری مائننگ کی ڈگری میں سب پڑھا جاتا ہے سرفیس اور انڈرگرانڈ مائننگ کا لیکن کسی بھی مائننگ جینئر کو انڈرگرانڈ میں نو مہینے جاپ کرنا ضروری ہوتا ہے ایک سرٹیفکیٹ ملتا ہے مائننگ میں فرس کا سرٹیفکیٹ اس کے اگزام میں بیٹھنے کے لئے فرس کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے انڈرگرانڈ کا اس اگزام میں بیٹھنے کے لئے نو مہینے انڈرگرانڈ میں کام کرنا ضروری ہوتا ہے اس کے بعد سرفیس مائنس پہ بھی جا سکتے ہیں اور ایک مائننگ انڈرگرانڈ دونوں طرح کی مائننگ میں جاپ کر سکتا ہے اس میں کوئی رسکشن نہیں ہے اور جا سکتے دونوں میں مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ مائننگ انجنئرنگ کی جو پڑھائی ہے theoretical knowledge تو ہے لیکن course کے دوران ہی اچھی خاصی جو training ملتی جو pride کے ملتا ہو پورا adventure سبھارا ہوا ہوتا ہے ہاں دی مائننگ انجنئرنگ میں ہم course کے ساتھ پڑھائی کے ساتھ جو تو چیزیں ہم کتابیں پڑھتے ہیں اسے ہم regular field visits کے ساتھ integrate کرتے ہیں students regularly field visits کے لئے جاتے رہتے ہیں minds visit کرتے رہتے ہیں جس سے وہ جو کتابوں میں دیکھتے ہیں وہ کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ real life میں دیکھتے ہیں جا کے وہاں پہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں experience ملتا رہتا ہے اس کا training period میں وہ underground mine visit کرتے ہیں ارتھ کے 400-500 میٹر نیچے جا کے دیکھ کے آتے ہیں کیسے mining ہوتی ہے کیسے ہم coal کو نکالتے ہیں کسی بھی mineral کو ہم نکال لیں تو کیسے اس کا production ہوتا ہے پورا ان کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے زائر زیبات ہے ملا کر ساری چیزیں دیکھنے کا موقع ملتا ہے کرنے کا موقع ملتا ہے سر جو بچے ہیں جو شاطر ہیں ان کے لئے تو adventurous ہو سکتا ہے لیکن جو ماتا پیتا ہوتے ہیں ان کے لئے تھوڑا چھنٹا کا بشہ ہو سکتا ہے کہ اگر دھرتی کے 700-800 فٹنی سے جانا ہے وہاں پر چیزوں کو دیکھنا ہے risk کے بارے میں وہ جاننا چاہتے ہیں کس طریقے کے risk ہو سکتے ہیں ان practicals میں اور ان کے بچاؤ کے لئے کیا کچھ رہتا ہے دیکھیں آج کل ہمارے پاس اتنی مشینری ایڈوانس ہو چکی ہے مائن مشینری نام کا ایک سیکٹر اتنی زیادہ ایڈوانس ہو چکا ہے کہ انڈرگاؤنڈ مائنس میں دیکھ لیجئے تو ہمارے پاس جو support structures ہیں تو وہ اتنی زیادہ efficient ہیں اور safety norms اتنی strictly follow ہوتے ہیں کہ مائنس میں لگ بگ مائنس safe رہتی ہیں زیادہ تر مائنس safe رہتی ہیں اور ہماری country میں اگر آپ example لیجئے زیادہ تر ملک 80% مائنس surface mines ہیں تو انڈرگاؤنڈ مائنس ویسے بھی بہت کم ہیں انڈرگاؤنڈ مائنس میں تھوڑا رہی structure زیادہ رہتا ہے لیکن اس کے لیے میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ مشینری اتنی advance ہو چکی ہے کہ proper sports structures رہتے ہیں اور properly safe رہتا ہے اس میں اتنی کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے ہمارے اور زیادہ تر مائنس surface mine ہے تو زیادہ تر انجینر surface mines میں ناوکری کرتے ہیں تو اس میں زیادہ کوئی problem کی بات نہیں ہے پھر کوئی problem کی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی mining کی بات سے ہم کرتے ہیں تو کیا پھر یہاں پر health issues بھی ہوتے ہیں اگر کسی کو گہرائی میں جانے میں ڈر لگتا ہے اس طریقے کی اگر باتیں ہیں تو پھر کیا اس کو اس course کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے یا وقت کے ساتھ چیزیں بدل جاتی ہیں ہاں health issues health issues کی جہاں تک بات کریں تو ایک health issues ہے کہ اگر آپ color blind ہیں تو آپ کو اس برانچ کے لیے نہیں opt کرنا چاہیے color blindness ایک restriction ہے باقی کوئی restriction نہیں ہے ایسا اور health issues تھوڑے بہت ہو سکتے ہیں mining سے related لیکن آج کل کی mining industry میں proper precautions proper safety measures اتنایا جاتے ہیں جس کے according ہمیں ان سب چیزوں سے بج سکتے ہیں آسانی سے اگر color blindness ہے تو کس طریقے کا نقصان ہو سکتا ہے کس وجہ سے restriction ہے color blindness کو لے کر color blindness ہے تو وہ انسان eligible نہیں ہے مائنس میں job کرنے کے لیے that's the thing ٹھیک ہے مطلب کل ملا کر color blindness اگر نہیں ہے تو آکے باقی کی چیزیں بعد میں اور کم کی جا سکتے ہیں لیکن ان سب کی بات اگر ہم بات کریں اگر کوئی وقتی mining engineering کر لیتا ہے کوئی شادہ کر لیتا ہے job کے option کے اگر ہم بات کریں تو کتنی سمبھاونا رہتی ہے اور لگ بھگ اگر آکڑوں کی بات کریں تو کتنے percent بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو آسانی سے job مل جاتی ہے تو job کا جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ منورس کی requirement اتنی زیادہ ہے اور دھرے دھرے job اس کے opportunities بڑھیں گی تو public sector میں جیسے ہمارے پاس CL ہے WCL ہے NCL ہے نیویلی لگنیٹ corporation ہے اور private sector میں ambuja cement ہے ACC ہے L&T ہے ONGC ہے IOCL ہے ان سب کمپنیز میں ہمارا student اچھے سے job پا سکتا ہے آرام سے اور وہ چاہے تو گیٹ کا ایک exam دے کے ایمٹیک کی ڈگری کر سکتا ہے اس کے بعد research میں جا سکتا ہے research میں جانے کے بعد وہ as a professor کسی college میں job لے سکتا ہے اور وہ اپنی ایک mining consultancy کھو سکتا ہے پی ایس جی کرنے کے بعد ایک consultant کا میلی کام یہ رہتا ہے کہ کہیں بھی mining ہو رہی ہے تو وہاں پہ کوئی problem آتی ہے وہ mining کرنے میں دکت آ رہی ہے تو اس کے لیے وہ وشششگیوں کو بلاتے ہیں ایسے experts کو بلاتے ہیں research scholars کو بلاتے ہیں جو وہاں جاتے ہیں پورا وہاں کا جو ان کو problem آ رہی ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کو solve کرتے ہیں انہیں solution provide کرتے ہیں اس کے وہ پیسے لیتے ہیں باقی اس consultancy field میں وہ mine plan کر سکتے ہیں کہ mine میں different different structures ہوتے ہیں کونسا structure کہاں ہونا چاہیے اس کی کیسے planning ہوگی mines میں heavy machinery deployed ہوتی ہے تو کون کون سی machinery ہم لگائیں گے اس کی planning کیسے کرنی ہے کون سی company کی machinery وہ ہونی چاہیے وہ cheap ہونی چاہیے سستی ہونی چاہیے سائنسی بات مدد تمام تقنی کی پاک شہریسی جی جس کا دھیان آگے رکھنا ہوتا ہے اگر آپ career بڑھانا چاہتے ہیں لیکن جس طریقے سے آپ نے mining consultancy کی بات کی اس پر بھی آپ سے وستار سے جاننا چاہیں کیونکہ آج کل جو business کو promote کیا جا رہا ہے یہ سرکار کی طرف سے کوشش ہو رہی ہے کہ لوگ اپنا business کریں اور دیش کو آگے بڑھائیں خود کو آگے بڑھائیں اس بارے میں وستار سے جانکاری لیں گے اور یہ بھی جاننے کوشش کریں گے کہ اس طریقے سے اگر آمدنی کی بات کریں تو وہ ہو سکتی ہے یہاں پر وقت ایک چھوٹے سے بریک تو بریک کے بعد آپ کو سواگت ہے آج ہم بات کر رہے ہیں یوتھ پوائنٹ میں mining engineering کی اور کس طریقے سے آپ کا بھوش اس سے بہتر ہو سکتا ہے اور ہمارے ساتھ پروفیسر ریشی شرما جی بنے ہوئے فیکلٹی آف mining engineering وینیس گروپ آف اسٹیٹیوٹ جنہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے جو mining کا سیکٹر ہے یہ شاتروں کے لیے ایک سنہرہ موقع ہو سکتا ہے اگر اس فیلڈ میں وہ آنا چاہتے ہیں ریشی شر جس طریقے سے بات ہو رہی تھے کہ بہت بڑا سیکٹر ہے سبحانہوں کی کوئی کمی نہیں ہے لوگ اپنی الگ الگ طریقے سے کنسلٹنسی چلا سکتے ہیں جاب کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم سیلڈی سٹرکچر کی بات کریں تو کہاں سے لے کر کہاں تک سیلڈی سٹرکچر جا سکتا ہے کتنے کی امید کم سکم سٹارٹنگ نہیں کی جا سکتی ہے دیکھیں جہاں تک سیلڈی سٹرکچر کی ہم بات کریں تو ایک میننگ جب بی یا بی ٹیک کی ڈگری کمپلیٹ کر کے آز آسسسٹنٹ منیزر کسی پربلک یا پلائیویٹ شکٹر مینز میں جاتا ہے تو وہ 45 to 50,000 اس کی سٹارٹنگ 50,000 45 to 50,000 اس کی سٹارٹنگ ہو جاتی ہے اس کے بعد ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا ورک ایکسپیرینس وہ کس طرح سے کام کرتا ہے اس کا ڈیڈیکیشن لیول اس کا ورک پرفارمنس کی طوصیتہ ہے اور اس سے کارڈنگ وہ ایکسیل کرے گا اس کا گروت اس سے کارڈنگ ہوگا اور اسیسٹنٹ منیجر سے لے کے مائنڈ منیجر سے لے کے ڈیپٹیو منیجر سے لے کے وہ جی ایم سے لے کے پریزنٹ آف مائنز تک کی پوسٹ کے لیے جا سکتا ہے اور اگر کوئی شاتر پڑھائی پوری کرنے بعد اگر مائننگ کنسلٹنسی کھولا چاہتا ہے اپنی تو وہ کس طریقے سے کمائی کر سکتا ہے دیکھیں اگر پڑھائی پوری کرنے کے بعد آپ اپنی مائننگ کنسلٹنسی کھولنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میری سلاح دیت تو یہ ہوگی کہ آپ higher studies کی جائے گئے چونکہ کبھی بھی کوئی کسی مائننگ کنسلٹنسی کنسلٹنسی یا کنسلٹنسی کو کنسلٹ کرتا ہے تو اس کا پروفائل دکھا جاتا ہے کہ آپ نے ریسرچ میں کتنا کام کر چکے ہیں آپ اس فیلڈ کے وشیششگ ہیں یا نہیں تھوڑا فیلڈ ایکشپیرینس لیجئے بی کے بعد ایم ٹیک کے لیے جائیے اس کے بعد پی ایس جی کے لیے جائیے اس کے بعد آپ کا جیسا پروفائل ہو اس کے اگارڈنگ آپ کو کام ملے گا تو اس کے اگارڈنگ آپ کے بعد کام آئے گا اور آپ اگر پی ایس جی کے ہم بات کریں ریسرچ کی بات کریں تو کیا ہمارے دیش میں اس کی تمام سویدھائیں اچھے سے موجود ہیں یا باہر کا رکھ بھی کرنا پڑ سکتا ہے شاتروں کو آگے ہائیر سٹیڈیز کے لیے ہمارے دیش میں اگر پی ایس جی کرنا ہے تو اگر زیادہ تر گورنمنٹ کالوجیز ہی ہیں جہاں پی ایس جی آویلیبل ہے لیکن ایک مائننگ گریجویٹ ایم ٹیک کرنے کے بعد اگر باہر جا کے پی ایس جی کرنا سے آئے تو اس کے لیے آفسر بہت سنے رہے ہیں کیونکہ جیسے ہمارے دیش میں مائننگ گریجویٹس کی کمی ہے ویسے ہی باہر کے دیشوں میں مائننگ گریجویٹس کی بھی کمی ہے تو اگر ایک سٹوڈنٹ باہر کے کنٹری میں پی ایس جی کرنے کے لیے آپٹ کرتا ہے تو وہاں اس کو سکولرشپ کے ساتھ سٹائیپنڈ کے ساتھ اس کی پی ایس جی فری ہوتی ہے ایک طرح سے تو وہاں پہ اس کو ساری سویدھائی میں ملتی ہیں اور وہ چاہتے ہیں باہر سے لوگ کہ یہ لوگ پی ایس جی کرنے آئی ایم اس فیلڈ میں بھی کیونکہ وہاں بھی مائننگ گریجویٹس کی اتری کمی ہے جتنی انڈیا میں ہے تو کیا رشید یہ مان سکتے ہیں کہ جتنا جتنی بڑی سمبھاونہ والے شیطر ہیں ابھی اس شیطر میں ایسے پیشیور لوگوں کی واقعی کمی نظر آتی ہے جو بہت اچھے جنہوں نے ہائیئر سٹوڈیس کیوں جنہوں نے ریسرچ کیوں ایسے لوگ ابھی بھی اس فیلڈ کو چاہیے جن کی کمی پڑ رہی ہے ہاں دی بلکل صحیح آپ کا کہنا بہت صحیح ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اس فیلڈ میں آپ ریسرچ پر ریسرچ پر جاتے ہیں اور آپ بہت ہی چھوٹے لیول پر یا کیسی بھی ریسرچ کر کے اپنا جو ریسرچ اسے پیٹنٹ بھی کرا سکتے ہیں کیونکہ اس فیلڈ میں ابھی ریسرچ اتہ آگے اتتہ بڑھ نہیں پایا ہے کیوں نہیں بڑھ پایا وہ اسی لئے کیونکہ مائننگ جنہ میں اگر آپ ریسرچ کر رہے ہو تو اس پر آپ کو بیسیکلی ارتھ کا بیہیوئر پیڈکٹ کرنا ہے اور ارتھ کا بیہیوئر پیڈکٹ کرنا ہوتا ایزی نہیں ہے تو لوگوں کا ابھی تک اس میں اتتہ رجان رہا نہیں ہے تو زیادہ لوگوں نے کوشش نہیں کری ہے تو اتتہ کام نہیں ہو پایا ہے تو اگر آپ ابھی آپ کوشش کرتے ہیں تو اس فیلڈ میں بھی بہت سنیاریم ہو کے ہیں آپ کافی آگے تک جا سکتے ہیں بہت ایکسیل کر سکتے ہیں اور ایک مائننگ انجینئر ہے ایک مائننگ گریجوئیٹ کا فیچر بہت برائٹ ہے so it's a promising field you can opt it بلکل ایک بار پھر سے اپنا سوال میں دورانا چاہوں گا آپ سے کہ جو بچے تیاری کر رہے ہیں جن کو جانا ہے مائننگ انجینئر کے شیطر میں جب انٹرنس چیزٹ وہ دیتے ہیں پرکشا کے لیے کس طریقے کی سوال ان کو زیادہ پوچھے جاتے ہیں کس طریقے کی تیاری الگ سے شیطر میں جانے کے لیے کر سکتے ہیں تاکہ انٹرنس کلیئر کرنے ان کو نکت نہ ہو دیکھیں انٹرنس کی جہاں تک بات کرے تو جی جو میں نے آپ کو بتایا ہے جوائنٹ انٹرس ایگزامنیشن اسی کو آپ کو پرپیر کرنا پڑے گا اس میں بیسک فیزیک کمیسٹی میٹ کے سوال ہوں گے جیسے اور برانچز میں جانے کے لیے پوچھے جائیں گے تو وہی آپ کو اس سوالوں کو تیار کرنا ہے ان کے انسر دینے ہیں جیسے باقی برانچز میں جانے کے لیے اور بچھے کریں گے سیم ایس فور مائنی تو وہی تیار کر کے آپ اس تیسٹ کو کالیفی کر کے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ جو گورنمنٹ کالیجز ہیں تو اس میں مائننگ انجینری کے لیے آپٹ کر سکتے ہیں جی کول بلا کے مطلب جو ایک سامان پرکریہ جو سامانی ٹیسٹ ہوتا ہے اسی پر اگر دھیار دیا جائے تو یہ کہ مائننگ انجینری کے اس شیط میں جا بھی سکتے اور سپنا پورا بھی ہو سکتا ہے لیکن سر ہم اگر ہم بات کریں کہ آج کے یواز جو ہے آج کا جو دور ہے لوگ باہر جانا بہت پریفر کرتے ہیں ایسے میں اگر باہر جا کر کسی کو جاب کرنی ہے تو ضروری ہے کہ وہ آئیئر ریسرچ کریں آئیئر اسٹڈیویس کریں تب ہی جا سکتا ہے یا گریجویٹ ہونے کے بعد باہر نوکری مل سکتی باہر کے دیشوں میں ایک باہر ایک جی آری کا ٹیسٹ ہوتا ہے یا آئی لیٹس کا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ دو طرح کی ٹیسٹ ہوتے جو انہیں qualify کرنے پڑتے ہیں جو یہ انشور کرتے ہیں کہ وہ باہر جا کے باہر کے انوائرمنٹ میں survive کر پائیں گے ان کا انگلی شتہ اچھا ہے نہیں یہ دو ٹیسٹ qualify کرنے کے بعد ایک مائننگ ریجویٹ جاپ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے باہر اور ان دو ٹیسٹ کے بیس پر اگر وہ qualified ہے تو اسے باہر کسی مائننگ انڈسٹری میں جاب مل سکتی ہے کیونکہ باہر کی مائننگ انڈسٹری میں بھی گریڈویٹس کی کمی ہونے کی وجہ سے مائننگ انڈسٹری کی اتری ریکوائرمنٹ ہے جتی ہماری انڈسٹری میں ہے تو وہ آسانی سے باہر دا کے ایز ای مائننگ انڈسٹری جاب بھی کر سکتا ہے اور اچھے روپے کما سکتا ہے اور ایکسیل کر سکتا ہے ساہر سے بات ریشی جو بیتے آدھے گھنٹے میں آپ نے جتنا کچھ بتایا ہے بھروسہ ہمیں کہ مائننگ انڈسٹری میں جو شاتر جانا چاہتے ہیں ان کے لئے کافی مددگار سابعت ہوگا پھر بھی چلتے چلتے ایک چھوٹی ٹیپس آپ سے جانا چاہیں گے ان شاتروں کے لئے جو مائننگ انڈسٹری بننا چاہتے ہیں اگر ٹیپس جانا چاہیں گے مائننگ انڈسٹری کے لئے تو بسیکلی اپنی پڑھائی اچھے سے کریں پورا دھیان سے کریں اور من لگا کے پڑھائی کریں اور آپ ایک اچھے مائننگ انڈسٹری بنیں گے ساہر سے بات ہے اور ہماری میں سب کوئی شب کاملہ ہے جو مائننگ انڈسٹری بننا چاہتے ہیں سر آپ کو بہت شکریہ ہم سے جڑنے کے لئے اور اس فیلڈ کے بارے میں وہ تمام جانکاریاں دینے کے لئے جو عمومن سامانے طور پر لوگوں کو نہیں مل پاتی جو عمومن سامانے پڑھائی کریں